میرا خیال نادیہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کسی کا شہر نہیں ہے کراچی سارے پاکستان کا ہے اور یہ ہماری بات کہنی کہ جی یہ کراچی ہمارا ہے اور آپ مہمان ہیں وغیرہ وغیرہ یہ غلط بات ہے جہاں تک ڈاکٹر نفیسہ نے کہا ہے بات میرا خیال بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم آپس میں ایک نوکتو اور ایک بات بحث شروع کر دیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس طرح کی اگر ہم ٹولرنس نہیں ڈیویلپ کریں گے سیاست کے اندر تو نقصان سب سے زیادہ تو جمہوریت کا ہونا اور میں اس بات میں بلیب کرتی ہوں کہ تحقیقات کرنی چاہیے اور باقاعدہ اگر آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو تحقیقات کرنے لگی ہے جب تحقیقات کر دی جائیں گی تو اس کے بعد ہم اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کل ہوا کیا اور جب ایک جگہ پہ پرمیشن پیپلز پارٹی کو مل چکی تھی تو پی ٹی آئی نے وہاں پہ جا کے کیمپس کیوں لگائے وہاں پر کیوں گئے کوئی اور جگہ کا انتقاب کرنے کی لیکن نادیا میرے خیال ہے نادیا دونوں طرف سے پرمیشن کے لیٹرز گئے تھے یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی کو مل گئی تھی اور ہمیں نہیں ملی تھی یہ بات کی بحث ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو سیچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم بھی وہاں نہیں کر رہے جلسہ یہ بھی نہیں کر رہے جلسہ رہا جو جھگڑا للائی وہاں ہوئی تھی اس چیز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اس صرف میں بالکل انکاری کر ہی نہیں رہی تحقیقات ہونی چاہیے اور آئندہ یہ جو ہمارا یہ ٹولرنس کا مزاج ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے ایک طرف سے کبھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی لادیا ہمیشہ تالی دو ہاتھوں سے ہی بچتی بلکل صحیح ہے